بندگو نمسکار میں ہوں ڈاکٹر پی کے بیس سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج جو ہے ڈابر کمپنی کا جو ہے دھاتو پوسٹک چوڑ کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کے بارے میں جو ہے کمپلیٹ انفارمیشن میں آج آپ کو دینے والا ہوں تو اس کی پرائز کتنی ہے کیسے پریوک کرنا ہے کون کون سے انگریڈینٹ کو پریوک کر کے یہ دوہ بنائی گئی ہے اور کیا ہے ساودھانی کب لینا چاہیے کن لوگوں کو لینا ہے کن لوگوں کو دوہ نہیں لینا ہے کمپلیٹ انفارمیشن اس ویڈیو میں دوں گا چینل پہ آئے ہوئے نئے مہمان ہیں تو کر لیجئے لائک اور سبسکرائب ایسے ہی گیانوردھے ویڈیو دیکھنے کے لیے جیسا کہ اس کا نام ہے دھاتو پوسٹک چون تو جتھا نامیں تتھا گڑے جیسے اس کا نام ہے اسی حساب سے اس کا گڑ ہے یہ ہماری سریعت میں جو ہے دھاتو کو پوسٹک پردان کرتا ہے یعنی کی بل پردان کرتا ہے جو ہماری دھاتویں چھیڑ ہو رہی ہیں سریعت سے جو ہے سریعت نڈھال ہو گیا ہے کمجوڑ ہو گیا ہے تمام پرکار کی شمشیائیں ہو گئی ہیں خاص کر کے جو ہے جن لوگوں کا جو ہے دھاتو پتلا ہو گیا ہے اور تمام پرکار کی شمشیائیں ہیں اور پینس میں جو ہے ایریکشن کم ہوتا ہے وہ تیجنا کم آنے کی شمشیہ ہے تو ان ساری شمشیاؤں کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ دھاتو پوسٹک چونڈ کا جو ہے پریوک کر سکتے ہیں دھاتو پوسٹک چونڈ میں جو ہے اس پرم کی سنکھیا کو بڑھانے کے لیے اور آپ کو سرول چست اور درست بنانے کے جو ہے کافی ہر جو انگریڈینٹس پریوک کیے گئے ہیں بہت ہی پاورفل میڈیسنس ہیں جو اس میں پریوک کیے گئی ہے تو اس میں جو ہے پانچ آئر ویڈی جڑی بوٹیوں کو جو ہے پریوک کر کے یہ بنایا گیا ہے اور سو گرام کی پیکیجنگ میں جو ہے ڈابر کمپنی سے بناتی ہے اور اس کی ایمار پی جو ہے دو سو روپے ہے اسے آپ کہیں سے بھی آسانی سے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے کھڑی سکتے ہیں یا آن لائن کھڑی دنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں میں لنک دوں گا وہاں سے بھی آپ اس دوا کو کھڑی سکتے ہیں تو یہ تو تھا جو ہے اس کے بارے میں پریش ہے اب اس میں جو کون مین انگریڈینٹ کو جو پریوک کیا گیا ہے جو پاورفل ہرٹس کو پریوک کر کے دوا بنائی گئی ہے تو اس میں مکھ روپ سے جو ہے پانچ پرکار کے ہرٹس کو پریوک کیا گیا ہے تو پانچ پرکار کے ہرٹس کون کون سے ہیں پہلا ہے گوکھرو، ارسوگندھا، ستاوری شالم مصری اور بہامل سفید تو یہ پانچ پرکار کے انگریڈینٹ اس میں جو ہے پریوں کیے گئے ہیں جو بہت ہی شکتی شالی آئیر ویدک میڈیشن ہے اور ان کا جو ہے ایک دوسرے سے بہترین تال میل ہے یہ دوائیاں جو ہے خاص کر کے پورسوں کے لیے جو ہے مین جو پورسوں کے لیے جو ہارمون ہوتا ہے جسے ٹیسٹوشٹران کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپلکد ماترہ میں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے ٹیسٹوشٹران لیبل کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس کا جو ہے پریوں کیا جاتا ہے تو جو اس میں گوچھو پریوں کیا گیا ہے تو گوچھو جو ہے یون اچھا کو تیبر کرنے کی چھمتہ بڑھاتا ہے اور آپ کے پینیس میں جو ایریکشن یعنی کی چھمتہ کم ہو گئی ہے اسے بھی تیبر کرتا ہے اشتوگندہ جو ہے یہ آپ کی پرترچھا پرنالی اور ایمنٹی کو مجبوط بڑھاتا ہے اسٹریس کے لیبل کو کم کرتا ہے تناو انجائیٹی کو جو ہے دور کرتا ہے اور اس کے بعد جو ستاور ہے ستاوری یہ خاص کر کے جو ہے آپ کے بل اور بید کو جو ہے بڑھانے کے کام کرتا ہے آپ کی شریر میں جو ہے اسپرم کی شنکھیا کو بڑھاتا ہے اور چہرہ اور خون کو بڑھانے میں بھی اس کا جو ہے بہترین رجلٹ ہے سالم مصری جو ہے دل کی منسپیشیوں کو مجبوطی پردان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی باڈی بیلڈنگ کو بھی مجبوط کرتا ہے تو یہ تھا جو ہے اور اس کے بعد بہامن سفید جو اس میں ڈالا گیا ہے یہ خاص کر کے جو ہے پینجس میں اترین رجلٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ صدی جو ہے پلیوگ کی جاتی ہے اس کے اور بھی کئی شارعہ صدیہ گن ہیں لیکن اس کا مین کام جو ہے آپ کو چست درست کرنا آپ کی جو ہے دھاتو کو پوزٹک کرنا جو ہے اور بل بیر اور عوج سے جو ہے پریپور کرنے کا کام جو ہے دھاتو پوزٹک چونڈ کا ہے بہت ہی بہترین رجلٹ کے ہے اس کا جو ہے لیکن یہ آئیر بیدی خرص سے بنایا گیا جو ہے میڈشین ہے تو اس میں جو ہے کافی سمیلگتا ہے تھوڑا سب دس پندرہ دن آپ پریوم کریں گے تب آپ کو جو ہے اس کا رجلٹ ملتا ہے تو اس کو پریوم کرنے کے لیے آپ کو سو گرام دودھ کی ضرورت ہوتی ہے سام کی سمیے اسے پریوم کرنا چاہیے ویسے تو دوا کمپنی جو ہے ڈاور اس کو صبح سام رکمنڈ کرتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسے سام کو لیتے ہیں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لوک وار میانی تھوڑا سا گنگونا دودھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر پریوم کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے داتو پوشٹک چون کا بہترین رجلٹ ملتا ہے اس کو آپ کو لگا تار تین مہینے تک دوا لینی چاہیے اور اس میں جو ہے ساودھانی کیا ہے جو ساودھانی یہی ہے کہ جو ماتائیں بہنیں کے لیے جو ہے تو خاص کر کے پرسوں کے لیے مہلہوں کے لیے اس کو نہیں پریوم ماتائوں کو بہنوں کو نہیں پریوم کرنا چاہیے اور اگر آپ اسے پریوم کرتے ہیں آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا جو ہے گرمی پیدا کرتا ہے کیونکہ اس میں جو ہرس ڈالے گئے ہیں کافی گرم ہوتے ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پریوم کرنے کے دوران اگر آپ کو پیٹ میں گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس کی ماترہ جو ہے کم کر دینی چاہیے اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کی باڈی اسے جو ہے ابجارب کر لے گی اور آپ دھیرے دھیرے کر کے اس کے جو ہے آپ کو پریوم کچھا جو ہے لاب ملنے لگے گا تو یہ تھا جو ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن تو اب اس میں جو ہے اس کا جو کمپون جو ساران سوڑ نکل گیا تار سامنے دھاتو پوشٹک چونڈ کا تو اس میں جو ہے یہی ہے کہ یہ جو ہے آپ کو دھاتو سے سمبندی جتنے بھی بیماریاں ہیں دھاتو گرنے کی سمشیاں ہیں دھاتو کم ہو گئی ہے اسپن کی سنچھا گھٹ گئی ہے موٹیلٹی پاور کم ہو گئی ہے یا تمام پرکار کی جو سمشیاں ہوتی ہیں پرسوں سے سمبندیت تو وہ ساری سمشیاں کو جو ہے کم عمر میں آپ جو ہے زیادہ عمر کے دکھنے لگے ہیں نڈھال ہو گیا ہے سریع تو ان ساری سمشیاں کو دھور کرنے کے لئے آپ پریوک کر سکتے ہیں دھاتو پوشٹک ڈاور کا جو ہے چونڈ اس کی ایمار پی میں نے بتایا ہے دو سو روپے ہے سو گرام کی پیکیجنگ میں آتا ہے تو اس کو آپ پریوک کر کے جو ہے اپنے آپ کو جس تو درست اور تندرست کر سکتے تھے یہ تھا جو ہے دھاتو پوشٹک شور کے بارے میں انفارمیشن آشا کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی لاب ملا ہوگا یا اس ویڈیو سے آپ کو لاب ملا ہے تو آپ انہیں مطروں کو بھی شیئر کر دیجئے گا دھنیواد